تو سچھا کے چھتر میں بھی ہمارے سرابستی کے کچھ سماس سیویوں نے بہت ہی بہتر کام کیا ہے بڑتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں آج کل پرائیوٹ سانسطان بھی سستی سواس سے بدھائیں اور سستی سچھا کو مہیا قرارہ ہے جس کا فائدہ ہر گریب طبقے کو مل رہا ہے ہمارے اکونا کے ڈاکٹر رام کمار مسرا کا یہ جو پرائیوٹ بدیالہ ہے بڑے بڑے سکولوں کو ٹک کر دے رہا ہے جہاں صرف ہو صرف بچوں کی سچھا کے اسطر کو صدارہ جا رہا ہے اس کے ساتھ بچوں کے بہت دھک اور مانسک بکاس پر جوڑ دیا جا رہا ہے راستہ چلتے آج کچھ ہے اسے بچے ملے جن سے کچھ سوال پوچھا گیا تو بچوں نے اس کا ایک دم سٹیک جواب دیا اور انہوں نے اپنے بدیالہ کا نام بتایا کہ ہم اکونا کے نرملہ پبلک سکول میں پڑھتے ہیں پھر ان بچوں کے ادھاپکوں سے ملا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری پہل ہے کہ گاؤں دہات کا بچہ بھی اب اس اسطر کی سچھا کو اپنے گاؤں میں ہی گرہاڑ کرے جس کے لئے اب بھاوق پریسان رہتے ہیں اور اس کے لئے میں بڑے بڑے سکول اور مہنگی پھیس کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں تو نرملہ پبلک سکول کی سچھڑک بیوستہ سے واسطوں میں آپ سنتوشت ہو جائیں گے یہ بدیالہ کچھا ایک سے آٹھ تک ہے اور یہ بدیالہ ایک اونا دہات رانی کوٹھی کے پاس یادو کوٹھی کے پیچھے سنچالیت ہے جس میں اس وقت ایڈمیسن بھی اوپن ہو گیا ہے اور آئیے اس بدیالہ کے پربندہ کو اور پرنسپل سے بات کرتے ہیں کیونکہ کچھ بچوں سے ہم نے جو سوال پوچھا سڑک پر جا رہے تھے تو ان کی جواب سے کافی پرباویت ہوئے تو ہم نے کہا چلو اس بدیالے کو دیکھا جائے کہ آخر کار اس بدیالے میں کیسے ادھیاپک ہیں کیسے بھاوک ہیں تو اس بدیالے میں پہنچ کر دیکھا گیا کہ یہاں پر سارے کے سارے لوگ پڑھتے ہوئے ہی نجر آئے اور بچوں کو بہت ہی بہترین طریقے سے یہاں پر سکھا جاتا ہے ایک بار جو اس سکول میں بچوں کو رٹائے جاتا ہے واسطوں میں بچے پوری طریقے سے کنٹھست کر لیتے ہیں اور آج کل بڑے بڑے سکول کے چھاتروں کو بھی ٹک کر دے سکتے ہیں ہمارا سکول نکونا دہات میں رانی کوٹھی کے نگر پڑھ رہا ہے اور یہاں کے بچوں کو جو ہے جو کہ کافی گرامیڑ چھتر سے آتے ہیں وہاں پہ ان کو اچھی سکھا کی بیوستہ نہیں اور پا رہی تھی تو اسکول کے سنستاپک ڈاکٹر رام کمار مصرہ جی کے دوارہ یہ بہت ہی اچھا پریاس کیا گیا کہ ان بچوں کو کم پیسے میں بہت ہی بہترین سکھا کی سبیدھا دی جائے ان کو اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ہاں ٹیچرز جو ہے وہ پورا ان کا یہ پریاس رہتا ہے کہ بچوں کو پڑھائی کا بیگ کا زیادہ بوجھ نہ دے کر کے ان کو کریٹیوٹی اور ایکٹیوٹی کے مادھیم سے بہت ہی اچھی سچھا دی جارہی ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو بچے دہا چھے سے آتے ہیں ان کا بیگراؤن بہت اچھا نہیں ہوتا ہے ان کے پیرینٹس ہومر کو غیرہ بھی پراپر نہیں کرا پاتے ہیں تو اس کی بھی بیوستہ ہمارے سکول کے ٹیچروں نے کی ہے کہ وہ اسکول میں بچوں کو جو ہومرک دیا جاتا ہے اس کو پوری طریقے سے ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ ان کو کرانے میں کوئی دکت نہ ہو ایک اتھاک پریاس ہے کہ ہم یہاں کے جو گریب بچے ہیں ان کو ایک بیسیش بتا دیا جیسے جو پوری پیروی فیس نہیں دے پاتے ہیں ان کو ہم کچھ نہ کچھ ہوت دے کر کے پڑھائی کے لئے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو گھر سے بلاتے ہیں کہ آپ آئیے اگر آپ کو پیسے کی کوئی دکت ہے تو ہماری سکول کے سنستھاپک جو ہے رامیس ڈاکٹر رامکوان میسا جی اور جو ڈاکٹر رامیس میسا جی بھی اس میں صحیح کرتے ہیں تو جو فیس ہوتی ہے وہ ان کی طرف سے ماب کر دی جاتی ہے ایسی بیوستہ بچے کو دی گئی ہے آپ بھی پتائیے کیس سکول ہے کسٹر ہے یہ کلاسٹر نرسی سے لے کر کے کچھاٹ تکیس بیدیالے چل رہا ہے یہ بیدیالے جو ہے رانی کوٹھی کے پاس میں پڑھتا ہے کب سے ایڈمیسن ہو گیا سر ایڈمیسن تو مارچ سے ہم لوگوں کا سٹارٹ ہو جا رہا ہے اور اکتیس مارچ کو ہم نے لوگوں نے پچھلے ستر کا جو ہے رجلٹوں کا ریڈ کلیر کیا اس میں جو بچے ہمارے بہت اچھے پرپارمیس کیے تھے ان لوگوں نے موٹیویٹ کیا پرائز ڈیسٹیویوشن بھی کیا میڈل بھی دیا گیا ہے اور اپرل سے ہمارا نیا ستر سٹارٹ ہو گیا ہے جس میں بچے آرہیں گارجین آرہیں ان کا ایڈمیسن بھی کیا جا رہا ہے ان کی کلاسیس چل رہی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت دھنبا سریمان جی جو ہمارے آپ کے مادہم سے ہم لوگ ابیبھاوک کو اپنی بات رکھ سکے اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنبا اس کے بعد دیکھیں پرارمیس اچھا جو ہوتی ہے بچوں کے نیو ہوتی ہے ہمارے ہمارے سنسطہ اور ہمارے سمسطے شٹاف کا یہی ادیس ہے کہ ہم بچوں کو نیو کا مجبورت کریں انہیں بیسک چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے بعد بیسک چیزیں کا اورل لیا جاتا ہے پرتیک ماں ابیبھاو کو بلائے جاتا ہے مالی جی ابیبھاو کو کوئی سمسطہ کوئی دکت ہو تو ہمارے تک بات رکھیں ہم اس کا نیوارڑ کریں اور ایڈمیشن جو ہے وہ اس سمیں چالو ہے تو آپ اپنے بچوں کے گروتہ پوڑ سچھا کے لئے ہمارے بیدیالے میں میں ایڈمیشن کر رہا سکتے ہیں بیدیالے کا نام نیرمولا پابی سکول یہ آپ کو نکٹ رانی کو تھی کہنا سبستی کے پاس